اب یہ آئی سی میں نے ڈال کر کے اور کر دی ہے اس کی ریپیرنگ اور واپس کر دیا میں نے فٹنگ فٹنگ ابھی میں کر رہا ہوں اس کو آئی سی ڈال دیا اندر اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یہ آئی سی یہ یہ آئی سی ڈال گئی ہے اس کی اندر ڈالنے کے بعد میں میں اس کو اور سویچ اس کا خراب تھا تو سویچ میں نے بدل دیا اور سویچ بدلتے سمیں آپ تھوڑا دھیان رکھئے سویچ کو زیادہ گرم مت کرئے پیچھے کی سائیڈ یہ آپ کا جو سولڈنگ آئیرن ہے اس کو کم سے کم ساٹھ وارٹ کا آپ رکھئے ساٹھ وارٹ سے کم رکھو گے تو آپ کا کلی جو ہے یہ سولڈنگ ہے یہ وائر نہیں پگ لے گا اور اس پر سولڈنگ آپ ٹکا کے رکھو گے تو اس کا جو پتی ہے اندر کا یہ پتی آگے پیچھے ہو جائے گی پھر یہ سولڈنگ کیا ہوا بھی کام نہیں آئے گا تو آپ کو یہ ویسیس دھیان رکھنا ہے اور یہ اندر ڈالنے کے بعد میں میں ابھی اس کو کر دیتا ہوں اون اور اون کر کے آپ کو یہ آگیا اس کا سگنل یہ مسین اس طرح چلے گی اور اس کا جھٹکہ دکھا دیتا ہوں سائیرن کے ساتھ سائیرن بھی بڑیہ کام کرتا ہے اس کا اور یہ دیکھ سکتے ہو اس کا یہ آگیا یہ سسٹم اس طریقے سے آپ ریپیرنگ کریے تو آپ کا ہے جو اس حساب سے کام بنے گا گھراک بھی بنے گا اور ورنہ آپ یہ اس کو آپ دکھو رہو گے پورا ہر آئیٹم کھول کھول کے رکھ دو گے پہلے ہر میٹر سے ٹیسٹنگ کریے میٹر آپ دو رکھئے اور اس جھٹکہ کا جو نکلتا ہے آؤٹپورٹ نکلنے والا ہے اس پر کبھی آپ 20 میٹر مت لگائیے ملٹی میٹر لگا ہوگے تو ملٹی میٹر جل جائے گا آپ کا کیونکہ وہاں پہ وولٹیج بہت زیادہ نکلتا ہے اور ایمپیر تو اس میں نہیں ہوتا ہے بلکل بھی پر وولٹیج کا جھٹکہ ہے وہ زیادہ فلو کرتا ہے یہ جیرو وارٹ کا قریب بلب ہے وہ جڑ سکتا ہے زیادہ ٹیم نہیں جلا ہوگے ٹرانس فارمر خراب ہو جاتا ہے ان کا ایک سمیشہ ہے ان چھوٹی مسین کا آپ جب کھیتوں میں لگاتے ہو تو اس کھیتوں میں باہر ہوتی وہ وائر ٹوٹ کے یہ دی زمین پر گر گیا تو وہ ضرور مسین آدھا گھنٹا چلے گی پھر جل جائے گا یا تو ٹرانس فارمر جلے گا ٹرانس فارمر نہیں جلے گا دیئے آپ کا موسفیٹ جل جائے گا ایک جل گیا ایک برن ہو گیا تو پھر ٹرانس فارمر کو جل جائے گا آپ اس کا بیلنس ہوتا ہے دونوں بیلنس برابر چلتا ہے جب تک یہ جھٹکہ مارے گا ایک یہ دی اٹھ گیا بیلنس نہیں ہوا پھر ایسے کرے گا پھر یہ خراب ہو جائے گا تو ابھی خراب ہوگا تو بھی اس میں یہ پوٹیشن جھٹکے کے لیے صحیح ہے آپ کا یہ دی ان کھیت میں لگا ہوا ہے اور آپ کا سائرن یہ دی نہیں بزتا ہے اس جھٹکے کی بجے سے تو کیا ہوتا ہے یہ جو ریزیسٹنس لگے ہوئے ان ریزیسٹنس کو آپ نکال دیجئے یہ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یہ دی سائرن کا آپ کو پروبلم ہے مسین کے اندر یہ دی سوکھے منی بزتا ہے یا پھر ٹکھ ہونے سے نہیں بزتا ہے تو یہ دو ریزیسٹنس ہے ان ریزیسٹنس کا ایک یہ سیرہ کاٹ دیجئے اس سیرے کو کاٹ کر کے ہٹا دیجئے اور پھر سالو کریے یہ دی صحیح کر رہا ہے تو بلکل ٹھیک ہے کوئی تقلیب نہیں ہے یہ سمجھے ہوتا ہے کبھی کبھی کیا یہ ریزیسٹنس زیادہ ویلیو کے ڈال دیتے ہیں لوگ اور زیادہ ویلیو کے ڈالنے کی وجہ سے پھر وہ وولٹیز کو اندر نہیں جانے دیتا ہے روک دیتا ہے تو یہ ریلے آپریٹ نہیں ہوتی ہے ریلے آپریٹ نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں کرے گا اور دوسری بات آپ کو یہ دی یہ سائرن ایک بار بزتا ہے ٹیک ٹیک کرتا ہے لمبے سمجھے کے لیے آپ کو سائرن بزانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک میں آپسن بتا دیتا ہوں یہ آپ ایک جو لگا ہوا ہے کیپیشیٹر اس کیپیشیٹر کو آپ تھوڑا بڑا ویلیو کا ڈال دیجئے بڑا ویلیو کا ڈال دیجئے جو اس کا اسٹور زیادہ ہوگا تو وہ ریلے آپریٹ زیادہ ٹیم رہے گی تو وہ آٹومیٹک ہے سائرن زیادہ ٹیم بزے گا یہ بھی اس میں سسٹم ہے اور اس میں سسٹم ایک اور ہے جب تک سائرن بزے گا جب تک مسین کو یہ دے آپ کو بند رکھنا ہے تو بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہو اس طریقے کا بھی اس میں سسٹم ہے تو آپ اس مسین کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا یہ مسین بن سکتی ہے جیسا طرح کام کر سکتی ہے اب آگے جو مسین ایک میرے کو بنانے کی امید ہے میں کر رہا ہوں کوسیس یہ چار موسپیٹ کی چار موسپیٹ کی بنائیں گے اس کی تھوڑی تاک زیادہ رہے گی اس کا وارڈ زیادہ رہے گا تو وارڈ زیادہ رہے گا تو تو ایریا تھوڑا زیادہ کور کرے گا تو یہ مسین اون اوکے ہوکا چکی ہے اور اب آگے کوئی ریپیرنگ کی مسین آئے گی تو میں اور دکھاؤں گا دھنیواز بھائی صاحب شیئر کریے اور اس کو کومنٹ کریے جو آپ کو کچھ لگتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس پورے میرے جو فلورس ہیں ان کے اندر کئی طرح کے لوگ ہیں کسی کو لوگ کو باتیں ایسے لگتی ہے کسی کو نہیں لگتی ہے جو نہیں لگتی ہے تو بہت بڑیا ہے آپ کی سوچ ہے ویسے آپ سوچئے ہم اس سے کوئی ناراض نہیں ہیں آپ جڑے رہیے کچھن کچھ تو آپ کو ملے گا ضرور پر کئی لوگ ایسے کہتے ہیں ایک کومنٹ کیا تھا یہ لوگ کوئی یوٹیوب کے لیے کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں پیسے کمانے کی فراغ نہیں ہے میرا کام کرنے کا فراغ آپ میرا کام دیکھ لیجئے ہر آئیٹم دیکھئے یہ کوئی یوٹیوب میں والا نے نہیں دیا ہے یہ یوٹیوب کا کام نہیں ہے میرا جتگا مشین کا فیسے طور سے کام ہے یوٹیوب تو ایک لوگوں کو سکھانے کا کام ہے لوگوں تک ہی آواز پہنچانے کا کام ہے تو آپ یہ جو کومنٹ کر رہا تھا بھائی کس ایک انساری کر کے تھا اس سے ریکویسٹ نویدن ہے کہ یہ دی آپ کو بات اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ میرے سے ہٹ جائیے آپ اپنی بات سنیے آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو روکیے نہیں تو آپ ہٹ جائیے آپ اس کو گلت نہیں کہہ سکتے اسی بھائی کو دھنیواد آپ یہ کوئی نے پیسہ دیا ہے میرے کو اور آپ کا مال آپ تک نہیں پہنچا ہے تو میرے صاحب کومنٹ کر کے پوچھئے کہ بھائی آپ کا مال کا پیسہ دیا ہوا اور آپ نے آج مال نہیں بیزا کوئی کا ایک روپیہ کسی نے کھایا ہو تو میرے کو بتا دیجئے کوئی ایک سابج کر کے بتائیے نہیں تو ایسا کومنٹ نہیں کرنا چاہیے بھائی بہت بہت دنیواد ہے کومنٹ کرنے والوں کو بھی بہت بہت دنیواد ہے آپ بہت بڑی ہے